چیرمن آہ چیرمن صاحب میں آہ آہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا بس آہ جو آج کل آہ جو الیکشن پروسس چل رہا ہے اس کے اوپر میں بس ایک ہی منٹ آہ بات کروں گا اور آہ کیونکہ ہر جگہ پہ آہ پورے ملک میں جو کہا جا رہا ہے کہ آہ یہ الیکشنز نارمل الیکشنز نہیں ہیں اور یہ آروز کی الیکشنز ہے جو کہ ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں دس پندرہ سال سے کہ جی آروز کی الیکشنز ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن پہلی بار وہ ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے جناب چیرمن مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ الیکشنز جس طرح بھی ہیں تو دوزار اٹھارہ کے الیکشنز آیا وہ فری این فیر تھے جب پی ٹی ای منتخب ہو کے آئی تو میں نے ان کو یہ جواب دیا میں نے کہا جی دوزار اٹھارہ کے بھی فری این فیر تھے اور دوزار تیرہ کے بھی فری این فیر تھے اور اس سے پہلے بھی فری این فیر تھے دیکھیں یہ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ الیکشن جب ایک دفعہ ہو جائے کوئی اقتدار میں آ جائے تو ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جو اقتدار میں نہیں آتا وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی یہ فری این فیر الیکشن نہیں ہوئے لیکن اس ٹائم پہ جو ہو رہا ہے یہ الیکشن سے پہلے کا پروسس ہے جو کہ کمپرمائزڈ ہے ہمیں جماعت کو اس پروسس کے اوپر اتراز ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی طریقہ ہے اس پہ سارے آواز اٹھائیں صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو مخالف پارٹی کے جو کنڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے اور ان کو اس بات کی مضمت کرنی چاہیے اور میں ان دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بات کی ہے اس ایوان میں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی وہ مضمت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کہ جتنے بھی کنڈیڈیٹس ہیں ملک بر میں ان کے نومنیشن پیپرز ریجیکٹ ہوتے جا رہے ہیں اور اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے تو جناب چیئرمن دیکھیں یہ جو طریقہ ہے اس سے صرف ہمارے پی ٹی آئی کے کنڈیڈیٹس کو نقصان نہیں ہو رہا ہمارے ملک کے عوام کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور پاکستان کا نام بھی پوری دنیا میں خراب ہو رہا ہے اسی لئے ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے چیئرمن صاحب کہ آپ اپنی محنت سے اپنے آپ کو تو کامیاب کر سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے بندے کو ناکام نہیں کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کسی دوست نے ادھر یہ بات کی ہے کہ جو بھی مخالفین ہیں جو بھی کنڈیڈیٹس ہیں باقی ان کو اپنے کیمپین کے اوپر توجہ کرنی چاہیے اور باقیوں کو فری اینڈ فیر طریقے سے الیکشن لڑنا چاہیے یہ میری ایک درخواست ہے اور جناب چیئرمن ایک ہمارے ابھی جتنے بھی کنڈیڈیٹس ہیں وہ ٹربیونل میں گئے ہیں اور امید ہے کہ ان کو انشاءاللہ ادھر سے ریلیف ملے گا لیکن اگر اس کے آگے بھی اور بھی اس طرح کی مسائل آتے ہیں تو میرے خیال سے ملک بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جو سیاسی اور یا جو ابھی الیکشن پروسس کو جس طریقے سے یہ رغمال کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تاکہ الیکشن تو دیکھیں پانچ سال کے لیے ہوتا ہے نا پانچ سال کے لیے آپ کا ملک جو ہے تو اگر اس کے الیکشن پروسس صحیح نہیں ہوتا تو اس بہت نقصان ملتا ہے تو جناب چیئرمن بس میری یہ دو دن پاتے تھی میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا بہت شکریہ مینسٹر ہیلتھ پلیز